بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں اجازم ساری اور آپ دیکھ رہے ہیں اجازم ساری فود سیکرٹس اللہ برکت دے آپ کے کھانوں میں آپ کے رزق میں آپ کے ذائقوں میں تو میرے پیار پیار دوستو آج میں آپ کے لئے وہ پالا گوشت لے کے آئے ہوں جو شادیوں پہ یا بڑے بڑے ریسٹورٹس میں ملتا ہے اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر بہت کریمی پن ہوتا ہے یہ ملائی کے جیسے پالا گوشت ہوتا ہے اس کے اندر کوئی سمیل نہیں ہوتی اور اس کی خوشبویں سبحان اللہ کون سے ایسے جادو ہیں جب وہ چلاتے ہیں میں آپ کو سبھی تفصیل سے بتاؤں گا سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1kg ہم نے بیف لیا ہے 2 میڈیم سائز کے ہم نے پیاز لیا ہے اور یہ ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ 1.5 ٹیبل سپون جائے گا اس میں کیونکہ پالا گو جائے گی اس لئے یہ زیادہ جارہا ہے ٹھیک ہو گیا 2 میڈیم سائز کے ٹیماتر جائیں گے بہت ہی خوبصورت اور ریڈ کلر کے پیالیاں کو اچھے سے ساف کیا کریں کوئی بھی چیز زائیہ نہ ہونے دیا کریں لال مرش کا پاورڈر 1.5 ٹیبل سپون جائے گا اگر آپ آم کھانے کا چمچ یوز کرتے ہیں تو وہ 3 جائیں گے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا کرالا سالن ہوتا ہے تو نمک جائے گا 1.5 ٹیبل سپون ہلدی 1.5 ٹی سپون چلیں جی اب بہت اہم سٹیپ جس کو آپ کبھی میس نہیں کریے گا بڑے گوشت میں ایک کیزی میں دو سے تین بڑی لائچیاں ضرور جاتی ہیں اس کا کام ہوتا ہے گوشت میں اسے سمیل کو ختم کرنا کوئی دنیا کی ریسپی ہو بڑا گوشت اگر ایڈ ہو گیا تو اس میں یہ ضرور جائیں گے خوشبو کے لیے تین چھوٹی ہری لائچی ایڈ کریں گے تقریبا پونا گلاس یا ایک گلاس اس میں پانی کا جائے گا اور ایک دفعہ اس کو اچھے سے کر دیں گے میکس اگر آپ یہ چھوٹے گوشتیں بنا رہے ہیں تو آپ پریشور کوکر لگائیں گے دس سے بارہ منٹ اور اگر بیف ہے یعنی کہ بڑا گوشت ہے تو اس کو آپ اٹھارہ سے بیس منٹ لگائیں گے اس کو سی ٹی لگا دیتے ہیں اور بہت اہم سٹیپ جو اس ریسپی کا ہے اس طرف جاتے ہیں تو ماشااللہ الحمدللہ دیکھیں جی پالک میری فیورٹ اس میں اتنا وائٹامن اے وائٹامن سی اور آئرن ہوتا ہے کہ سبحان اللہ ڈیرھ کلو میں نے لی ہے اچھے سے اس کو دھو کے کاٹ لیا ہے میں نے اور اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاؤں خدا نہ خاصتہ آپ کے چہرے پر اگر چھائیاں ہیں اور آپ کا جو کلر ہے وہ ڈل ہے تو یہ آپ کے لیے میڈیسن سے تیز کام کرے گے ایک کپ اس میں پانی کا جائے گا جسٹ ایک سے آدھا کپ اس کو ہم بوائل کریں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ زیادہ در بوائل نہیں کرنا جب تک کہ بسم اللہ حرابان رحم یہ کنڈیشن نہیں آ جاتی ٹھیک ہو گیا بلکل ہم نے اس کو بوائل نہیں کرنا تھوڑی سی کسر آپ نے رہنے دینی ہے چلیں جی اب اس کا پانی ہم کو نہیں چاہیے پانی یہ دیکھیں جالی میں ڈال کے میں نے نکال لیا ہے اب اس کو دوڑی میں کوٹ لیتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ تھوڑی سی دانے دار چاہیے اس کو بلکل ہم نے نہیں پیسنا اسی دوران اگر چینل پر نہیں ہے جناب تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے آپ کی طرف سے ہم ایک انام ہوتا ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور لائک کرنا تو سبحان اللہ وہ تو کہلیں کہ سونے پر سو آگا چلیں جی بہت باتیں ہوں گی اب ہم نے ان کو نکال لیا ہے بال میں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں گوشت کی کیا کنڈیشن ہے ماشاءاللہ خوشبیں بہت اچھی آ رہی ہیں اور آپ بھی محسوس کر سکتے ہوں گے اب اپنی پیاری سی کڑائی لیں گے گوشت ہمارا گل چکا تھا تقریبا ہاف کپ کے قریب ہم اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے ایک تہائی کپ اور اس کے اندر ہم اس پالک کو اٹھ کر دیں گے بہت دھیان سے سنیں ہم نے یہاں پہ اس کو کیوں فرائی کرنا ہے کہ پالک کے اندر جو پانی ہوتا ہے ہم اس کو ڈرائی کریں گے پالک کی ایک سمیل ہوتی ہے جس کو دور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے ورنہ آپ کو پوری ریسپی میں اس کو ہم کہتے ہمکس ہی آنا تو وہ ایک سمیل سی ختم کرنے کے لیے ہم نے پانی ڈرائی کر لیا اس کے بعد ہاف کپ یہ دودھ کے اٹھ کیا پہلے پالک کا پانی ڈرائی کر لیا پھر یہ دودھ اٹھ کیا دودھ سے سمیل نہیں آئے گی دودھ سے ایک کریمی پن آئے گا ایک ملائی جیسا فلیور آئے گا پالک سے چلیں جی اس کو پھر ڈرائی کر لیں گے ہلکا سا اور اب آتے ہیں مین ریسپی کی طرف بسم اللہ حرامان رحیم اپنی پیاری سی گھڑائی میں اس بیف کو اٹھ کریں گے اچھے سے ساف کیا کریں کوئی بھی چیز جو ہے اندر سے ضائع نہیں ہونی شاہی چاہے ایک چھوٹا سا پیاس کا ٹکڑے کیوں نہ ہو تیز فلیم کر دینا فل تیز فلیم اور اس کو ہم پہلے ڈرائی کریں گے اس کا پانی ٹھیک ہے جب یہ ڈرائی ہو جائے گا تب اس میں ہاف کپ جائے گا ککنگ آئل کا اور اس کی کریں گے ہم بھنائی اچھے سے جب تک ایک شائن نہ آ جائے جب شائن اچھے سے آ جائے تب اس میں ایک پیالی دہی کی جس کو ہم نے اچھے سے پھینٹ لیا تھا وہ اٹھ کریں گے تقریباً 100 گرام یہ دہی ہوتا ہے اس سے بھی ہماری ریسپی کے اندر ایک کریمی پن آئے گا ایک ملائی جیسا فلیور آئے گا اور مطلب یہ بہت ہی شاندار ہو جائے گی چلیں جی اب اس کا دہی کا پانی ڈرائی کرنے کے بعد یہ لکھ دیکھیں ما شاہ اللہ کتنی خوبصورت آ چکی ہے اب ہم خوشبووں کا کام کریں گے 1 ٹیبل سپون خوشک دھنیا پاورڈر اور 1 ٹی سپون زیرا پاورڈر جائے گا اس میں یہ بلکل اینٹ پہ چیزیں جاتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہے گرم سالہ 1 ٹی سپون ان کو اچھے سے کر دیں گے مکس مطلب کہ گوشت کو آپ نے کمپلیٹ بھونائی اور مسالے کر دینے ہیں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے اس کی خوشبویں پوری گلی میں پھیل جائیں اس کے بعد آپ نے اس پالک کو اس کے اندر بسم اللہ حرہ وان الرحیم ایڈ کر دینا ہے تو ما شاہ اللہ الحمدللہ جی ان کو کرتے ہیں مکس پالک کا پورا ٹریٹمنٹ ہم کر چکے ہیں گوشت کا پورا ٹریٹمنٹ کر چکے ہیں مطلب کہ کہیں کوئی کسر ہم نے چھوڑی نہیں اچھے سے مکس کرتے ہیں اس کو اور جب یہ اچھے سے ہو جائے گا مکس آپ نے تھوڑی سی بھنائی کر لینی ہے تب تک جب تک یہ ہلکہ ساپ کو پانی نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جائے اور ایک شائن آ جائے ایک چمک آ جائے جیسے کہ یہاں پہ آ چکی ہے ہری مرچے دو سے تین یہاں پہ ایڈ کریں گے دو سے تین ہڑا دھنی ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد آپ کو میں یہ مکس کر کے قریب سے دکھاتا ہوں اور ویڈیو اپسند آ رہی ہے تو جناب لائک کر دیں لائک میں کنجیوسی مت کیا کریں یہ کہلیں کہ ایک بہت آپ کی طرف سے ہمیں ایک انام ہوتا ہے چلیں پلیٹ میں ڈالتے ہیں بسم اللہ رحمان الرحیم تو ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں دیکھیں جناب تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک ایک پیارا خوبصورت سا کمٹ کر دیجئے گا اور انشاءاللہ میں جواب بھی دوں گا دیجئے مجھے اجازت اگلی ویڈیو تیک اللہ حافظ